بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ کے ایم سی ایچ فیزکس اکیڈمی ایک طرف سے میں ہوں پروفیسر خالد محمود اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پیپر پیٹرن پنجاب پروونس کا کلاس نائنٹھ کے لیے سبجیکٹ فیزکس میں question number one ہوتا ہے پیپر میں ایم سی کیوز کا اور اس پارٹ کو ہم objective ٹائپ پارٹ کرتے ہیں اور اس میں بارہ مارکس کا پیپر ہوتا ہے اور بارہ ہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں اور اس کے لیے جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ 15 منٹس کا ٹائم دیا جاتا ہے question number one کے لیے 15 منٹس کا ٹائم ہوگا اور یہ objective ٹائپ questions ہوتا ہے questions ہوتے ہیں اس میں اور یہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں سارے بارہ ایم سی کیوز آئیں گے اور ان کے بارہ ہی نمبر ہوں گے unit number one physical quantities and measurement کا unit ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں unit number two kinematics کا unit ہے اور اس میں سے ایک question آتا ہے unit number three dynamics اس میں سے بھی ایک question آتا ہے unit number four turning effect of forces اس میں سے بھی ایک question آئے گا unit number five gravitation اس میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں unit number six work and energy اس میں سے ایک ایم سی کیوز آتا ہے unit number seven properties of matter اس میں سے ایک question آئے گا unit number eight thermal properties of matter اس میں سے بھی ایک question آئے گا unit number nine transfer of heat اس میں سے دو ایم سی کیوز آتے ہیں یہ بارہ question پورے ہو گئے اب اس paper کا دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس کو ہم essay type کہتے ہیں essay type حصہ جو ہے اس میں 48 marks ہوتے ہیں اور اس میں short questions ہوتے ہیں اور long questions ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو time ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ پنتلیس منٹ کا time ہوتا ہے اور اس میں جو distribution ہوتی ہے questions کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں part number one یہ short questions کا ہوتا ہے اور اس part number one کے تین حصے کیے جاتے ہیں اور تینوں حصوں میں یعنی تین question اس سے بنتے ہیں اور ہر question جو ہے اس میں آٹھ short questions دیے جاتے ہیں اور اس میں سے پانچ short questions students نے solve کرنے ہوتے ہیں یعنی آٹھ short questions ہوں گے ایک question میں اور اس میں سے پانچ کے answer دینے ہیں اور دوسرا question ہوگا اس میں سے بھی آٹھ questions آئیں گے اور اس میں سے پانچ کے answer دینے ہیں اور تیسرا حصہ جو ہوگا اس تیسرا question جو ہوگا اس میں سے بھی آپ کو آٹھ questions آئیں گے اور اس میں سے بھی آپ نے پانچ questions کے answer دینے ہوتے ہیں اور اس میں distribution کیسے ہوتی ہے question number two جو بنتا ہے وہ ہوتا ہے write short answers to any five questions questions کے کسی پانچ questions کے answer لکھیں اور ہر question جو ہے دو نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے total دس نمبر بنتے ہیں یعنی question number two میں سے آپ نے پانچ short questions کے answer دینے ہیں اور اس کے دس نمبر ہوں گے اور یہ division کس طرح سے ہوتی ہے unit number one physical quantities and measurement اس میں سے تین questions آتے ہیں unit number two kinematics اس میں سے دو questions آتے ہیں اور unit number three dynamics اس میں سے دو questions آتے ہیں اور unit number سے تین questions آتے ہیں تو اس طرح سے یہ question مکمل ہوتا ہے question number two اور اس میں آٹھ questions یہ بن جاتے ہیں جس میں سے آپ نے پانچ questions کے answer دینے ہوتے ہیں پھر question number three آتا ہے اس میں write short answers to any five questions اس کے بھی دس نمبر ہوں گے پانچ questions آپ نے کرنے ہے ہر question کے دو نمبر ہوں گے اور اس میں division جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے unit number four turning effect of forces اس میں سے دو short questions آتے ہیں unit number five gravitation اس میں سے تین short questions آتے ہیں اور unit number six work and energy اس میں سے تین short questions آتے ہیں اس طرح سے یہ آٹھ short questions ہوتے ہیں اس میں question number three میں اور اس میں سے آپ نے پانچ کے answers دینے ہوتے ہیں question number four write short answers to any five questions یہ بھی دس نمبر کا ہوتا ہے ہر question دو نمبر کا ہوگا پانچ questions کے آپ نے answer دینے ہوتے ہیں اور اس میں بھی آٹھ short questions ہوتے ہیں اور ان کی جو division ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے unit number seven properties of matter اس میں سے تین short questions ہوتے ہیں unit number eight thermal properties of matter اس میں سے دو questions ہوتے ہیں اور unit number nine transfer of heat اس میں سے تین questions ہوتے ہیں اس طرح سے یہ آٹھ questions بانتے ہیں اور ان میں سے آپ کو پانچ کے answers دینے ہوتے ہیں تو یہ short questions کا portion جو ہے یہ دوسرا تیسرا اور چوتھا question جو ہے یہ short questions کے portion بن گیا اور اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس long questions ان کا portion آ جاتا ہے part number two long questions attempt any two questions کہ کوئی سے دو questions کے آپ نے answer دینے ہوتے ہیں اور ان کے marks جو ہوتے ہیں وہ eighteen marks ہوتے ہیں یعنی ایک long question نو نمبر کا ہوتا ہے اس میں a part عام طور پر theoretical ہوتا ہے اور b part جو ہے وہ numerical ہوتا ہے ایک part اس میں سے چار نمبر کا ہوگا اور b part اس میں سے پانچ نمبر کا ہوگا تو اس طرح سے ایک question جو ہے وہ نو نمبر کا اور دو question مل کے ان کے اٹھارہ نمبر ہوتے ہیں اور ان کی distribution کس طرح سے ہوتی ہے question number جو five ہوگا unit number one unit number two اور unit number three میں سے مل کے آئے گا physical quantities and measurement اس میں سے theory اور numerical بھی آ جاتا ہے پورا question اس میں سے کبھی آ جاتا ہے اور kinematics کا unit جو ہے اس میں سے عام طور پر numerical آتا ہے اور unit number three جو ہے اس میں سے numerical بھی اور theory بھی آ جاتا ہے یوں سمجھیں آپ کے یہ تینوں جو آپ کے unit ہیں ان میں سے ایک long question بننا ہے جو کہ question number five ہوتا ہے question number six یہ unit number four unit number five اور unit number six میں سے آتا ہے turning effect of forces اس میں سے theory اور numerical بھی آ جاتا ہے unit number five gravitation اس میں عام طور پر numerical پوچھا جاتا ہے اور unit number six work and energy اس میں theory اور numerical تو آپ یوں سمجھیں کہ unit number four five اور six میں سے آپ کو ایک question آنا ہے اور unit number five جو ہے عام طور پر اس میں سے numerical ہوتا ہے question number seven یہ unit number seven unit number eight اور unit number nine properties of matter اس میں سے theory اور numerical آ جاتا ہے اور unit number eight جو ہے اس میں سے عام طور پر numerical آتا ہے اور unit number nine transfer of heat اس میں سے عام طور پر theoretical portion آتا ہے تو اگر ہمارے پاس یہ combination بنے گا seventh chapter میں سے theory آئے گی تو آٹھ میں numerical آ جائے گا اگر آٹھ میں میں سے numerical آئے گا theory جو ہے نومے میں سے theory کا portion آ جاتا ہے یا پھر ساتھ میں میں سے numerical آئے گا تو theoretical portion جو ہے وہ نومے میں آ جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ chapter number seven eight اور nine جو ہیں ان میں سے آپ کو ایک question آنا ہے اور جو unit number eight ہوتا ہے اس میں سے عام طور پر numerical پوچھا جاتا ہے تو یہ distribution ہے جو کہ paper کی ہوتی ہے physics کا class nine کا جو paper ہوتا ہے اس حساب سے students کو تیاری کرنی ہوتی ہے تو students اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو like بھی کریں اور physics کی numericals physics کے class nine کے جو book ہے اس میں جو exercise میں objective type questions دیئے ہیں وہ اور اس میں جو exercise میں questions دیئے ہیں ان کے answer ویڈیو کی form میں دیکھنے کے لیے آپ اس channel کو subscribe کر سکتے ہیں ابھی جلد ہی آپ کو previous papers جو ہیں ان کے mcqs جو ہیں وہ solve کر کے ان کی ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں عباد رہیں موسیقی موسیقی موسیقی